بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہیٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشہد مانگٹ ناظرین سپریم کورٹ نے حکم امتنائی جاری کر دیا ہے جو بل بنایا تھا پارلیمنڈ نے اس کے اوپر فیلالا ملترامد نہیں ہوگا اور سپریم کورٹ کے آٹھ رکنی لارجر برینچ نے یہ بھی کہا ہے کہ دو ماہی سے اس یہ جو پٹیشن ہے از خود نوٹس کے حوالے سے جس میں جو نیا قانون بنایا جا رہا تھا اس کی سماعت کا آغاز ہوگا تو ناظرین کچھ لوگوں کا خیال ہے ابھی ایک سینئر وکیل کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ نے پی ڈی ایم کی حکومت کی منجی پی ڈی ٹھوک دی ہے لیکن اس کے علاوہ ایک اور دوست کا کہنا ہے کہ انہوں نے جناب علی حکومت نے جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کو باندھ کے رکھ دی ہے لیکن میں ایسا دیکھ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جو کل کی کاروائی سے لے کے آج کی کاروائی تک سپریم کورٹ نے جس طرح کربانی کا بیل ہوتا ہے اس کو پہلے کسائی جو ہیں وہ باندھتے ہیں اس کے پاؤں باندھتے ہیں اور بعض اوقات یہ بیل جو ہے وہ اچھلتا کودتا بھی ہے ایک دو دفعہ ایسا بھی مناظر دیکھے گئے کہ یہ خود کو چھڑا کے بھاگا لیکن پھر کسائیوں نے کھیتوں میں جا کے ہی تکبیر پھیر دی اللہ اکبر اللہ اکبر اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے نا بلکل کربانی کے بیل کی طرح اچھل کود رہی ہے آج بھی ساتھ وزراء نے بڑی زوردار پریس کانفرنس کی سماس سے پہلے اور بڑی دھمکیہ میز جو ہے لہجے میں بات کر رہے سے کمرزمہ کہہ رہا جیسے سنجیدہ لوگ بھی جو ہیں وہ اب ڈی ٹریک ہوئے ہوئے نظر آتے ہیں اور دوسری طرف اگر آپ ساتھ ہی اس کے یہ بھی دیکھیں کہ سپریم کورٹ آپ پاکستان نے کل جو ہے وہ تحین عدالت کی کاروائی کا آگاز بھی کرنا ہے اور آج سپریم کورٹ میں ایک اور درخواست بھی آگیا ہے اور اس درخواست کے محرک ہے جناب مولوی اقبال حیدر صاحب مولوی اقبال حیدر کو میں پچیس سال سے جانتا ہوں مولوی اقبال حیدر کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ کوئی بھی پیٹیشن دائر کرنے سے پہلے آنکھیں بند کر کے ایک خاص قسم کا استخارہ کرتے ہیں پھر ان کو کوئی غیبی طاقت سے کوئی آواز آتی ہے ندا آتی ہے یا اشارہ ان کو ملتا ہے پھر اس کے بعد یہ پیٹیشن سپریم کورٹ میں لے کے آ جاتے ہیں ایک دو دفعہ ان کا اشارہ غلط بھی ہوا ہے چونکہ سپریم کورٹ نے ان کو دس ہزار پہ جرمانہ بھی کر دیا تھا اور سپریم کورٹ کے داخلے میں پبندی بھی لگا دی تھی لیکن زیادہ تر ان کی پیٹیشنیں ایسی ہوتی ہیں خاص وقت میں آتی ہیں اور خاص وقت پہ ان پہ ایکشن شروع ہو جاتا ہے ان کا اشارہ اتنا بڑا زبردست ہوتا ہے یعنی جس طرح ہمارے ہاں کئی لوگ پیشن گوئیاں کرتے ہیں اور ان کی سیونٹی ایٹی پرسنٹ پیشن گوئیاں درست ثابت ہوتی ہیں اسی طرح مولوی اقبال اہدر ہیں ان کی جو پیٹیشنیں ہیں بڑی بروقت ہوتی ہیں اور ان کی سیونٹی ایٹی پرسنٹ جو پیٹیشنز ہوتی ہیں وہ حالات کے مطابق ہوتی ہیں تو ناظرین یہ پیٹیشن کو اگر دیکھا جائے مولوی اقبال اہدر کی یہ توہینے دالت کا کل سے سمات جو ہے وہ کاروائی کا آگاز ہوگا اور آج سپریم کورٹ نے اپنی پاور بھی شو کر دی ہے آٹھ رکنی لارجر بینچ جس کا پی ڈی ایم کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہتے ہیں کہ یہ ہم خیال ججوں کا جو ہے یہ بینچ ہے چونکہ وہ چاہتے ہیں ان کو جیسے ملک یوم ٹیپ لوگ جو ہیں وہ ان کی طرف داری کریں ایسے جج ہوں جو میاں نواز شریف کی زندگی کی گرنٹی مانگ رہے ہوں سامنے کڑے ہوئے جو وکیل ہیں ان سے کہہ رہے ہوں کہ جب بتائیں کہ نواز شریف کی زندگی کی گرنٹی کیا ہے اور پھر وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایسا محول بنے کہ پچاس رپے کے سٹام پیپر پر میاں نواز شریف باہر چلے جائیں تو یہ پی ڈی ایم کے اندرونی بلکہ مسلم لینوں کے اندرونی معاملات ہیں اور آج انہوں نے دیکھ لیا کہ پاکستان بار کانسل کو انہوں نے استعمال کیا رات کو ایک پریس ریلیز آئی تھی لیکن پاکستان بار کانسل کی پریس ریلیز جو ہے وہ ایک چلے ہوئے کارتوس کی مانت جو ہے وہ نظر آئی ہے چونکہ ان کے کہنے پہ کہیں اڑتال نظر نہیں آئی سب سے بڑے یہ کہ سپریم کورٹ میں بھی جو معمول کے مطابق کیسز تھے ان کی سمات جاری تھی بلکہ پورے ملک میں جو ہے وہ سمات جاری رہی وقلہ جو عدالتوں میں پیش ہوتے رہے کہ کوئی ایک شہدت بھی ایسی نہیں ملی کہ کسی زلے میں کسی تحصیل میں وقلہ نے جو ہے ہڑتال کی ہو وقلہ عدالتوں میں پیش نہ ہوئے سب معمول کے مطابق کام جاری رہا لیکن پاکستان بار کانسل کا یہ فائدہ ہو گیا پاکستان بار کانسل بیان بازی کی حد تک تو ہے وہ پی ڈی ہم کے ساتھ رہے گی پھر اس کا حصہ و قدر جسہ ان کو ملتا بھی رہے گا وقلہ کی فلاہ و بیبود کے نام پہ آج ہم نے وقلہ سے انٹرویو بھی کہتے ہیں انہوں نے کہا جی پاکستان بار کانسل والے جو ہیں اس طرح کی پریس ایلیزیں جاری کرتے ہیں لیکن ہم آئین قانون اور چیف جسرہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو ناظرین آج جو کچھ سپریم کورٹ میں ہوا اس کا جو احوال ہے چیف جسٹس صاحب نے کیار مارکس دیئے اور پھر چیف جسٹس نے جو افطاری کے بعد جو کوٹ آرڈر جاری ہوا ہے جس میں دو مئی کی سماعت مقرر کی اس میں نے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ قانون بن گیا تو پھر تو عدلیہ کے معاملات میں مداخلہ شروع ہو جائے گی لہٰذا اس سے پہلے جو ہے عدلیہ یہ دیکھے گی کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے یا نہیں اور اس کے بعد جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے ان میں صف ماتم بھی شوی نظر آتی ہے اور کال انہوں نے راجہ پرویز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے ان چیمبرس لاس بلایا اور آقین پارلیمنٹ کا اب وہ دیکھتے ہیں کہ کل جمعہ کے روز وہ کیا کٹا کھولتے ہیں لیکن میرا خیال ہے اب کٹا کھولنے کا تو وہ وقت چلا گیا چونکہ خود اپنی پوزیشن پی ڈی ایم کی ایک قربانی کے بیل کی طرح ہے جس کو آئینی اور قانونی شکوں کے ساتھ باندھا جا رہا ہے اور پھر میرا خیال ہے بڑی اس سے پہلے ان کی قربانی ہو جائے گی تو ناظرین آج جو سپریم کورٹ میں جو کچھ بھی معاملات ہوئے وہ ذرا ایک نظر میں آپ کے پیش کرتا ہوں وزیراعظم شباز شریف مریم نواز اور عساق ڈار اور راجہ پرویز شریف کے خلاف توہین عدال کی یہ درخواست سپریم کورٹ میں ایڈوکیٹ مولوی اقبال حیدر کی طرف سے دائر کی گئی ہے اور اس درخواست میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اکیس ارب رپیہ جو سپریم کورٹ نے دینے کیلئے کہا تھا وہ چار پریل کا حکم تھا اس کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے اور اس خلاف ورزی میں ناصر وزیراعظم شباز شریف مریم نواز عساق ڈار اور راجہ پرویز اشرب بھی شامل ہیں تو ناظرین یہ ایک کوشش ہے مولوی اقبال حیدر صاحب کی کہ چلیں جہاں پہ چاچا جا رہا ہے بتیجی بھی ساتھ ہی چلی جائے اب شہد اگر بتیجی کو جانے کی باری آگئی تو ہو سکتا ہے کہ بتیجی اپنے چچے کا ہاتھ پکڑ کے اس سے پیچھے کھینچ لے کہ کہیں کٹیرے میں جا کے چاچے کے ساتھ میں بھی ناہل نہ ہو جاؤں اور اس کے علاوہ ناظرین جو آج سماعت تھی آٹھ رکنی لارجر بینچ کے سامنے اس کے سامنے جو دویل ہوئے ہیں وہ کیا ہوئے عدالتیں اس میں نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت کے موقع پر فری رکین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے معاملہ کی سماعت غیر مہنہ مدد کے لیے ملتوی کر دی ہے چیف جسہ پاکستان نے اس موقع پر ریمارس دیے کہ عدلیہ کی ازادی اہم معاملہ ہے پارلیمنٹ کا بہت اترام ہے جیزہ لینا ہے کہ اس معاملے میں آئینی خلاف ورزی تو نہیں ہوئی درخواست گوار کے مطابق عدلیہ کی ازادی بنیادی حق ہے جس کو آئین کا مکمل تحفظ حاصل ہے پارلیمنٹ اور اگزیکٹیو کی طرح عدلیہ کو بھی آئینی تحفظ حاصل ہے آج کی سماعت کا آرڈر بعد میں جاری کریں گے آئندہ سماعت کب ہوگی ججز کے ساتھ مشاورہ سے تیہ کیا جائے گا آئندہ ہفتے چار ورکنگ ڈیز ہیں ججز کی دستیابی کو مدر نظر رکھ کر جلد سماعت کے لیے یہ پٹیشن مقرر کر دی جائے گی جمعہ رات کو عدالت عظمہ میں معاملہ کی سماعت چیف جسٹس کی سربراہی میں آٹھ رکنی لارجر بینچ نے کی راجہ عمر کے وکیل امتیاز صدیقی نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ مجودہ حالات میں یہ مقدمہ بہت اہم ہے کاسم سوری کیس کے بعد سیاسی تفریق میں بہت اضافہ ہوا ہے قومی سملی کی بحالی کے بعد سے سیاسی بوران میں مزید اضافہ ہوا وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن انتخابات کروانے پر امادہ نہیں عدالت کو انتخابات نہ کروانے پر از خود نوٹس لینا پڑا عدالت نے الیکشن کمیشن کو انتخابات کروانے کا حکم دیا تین اپریل کو عدالت نے دوبارہ انتخابات کروانے کا حکم دیا آئین پر عمل کرنے کی عدالتی حکم کے بعد مسائل زیادہ پیدا کیے گئے عدالت اور ججز پر ذاتی تنقید کی گئی حکومتی وزراء اور عراقین پارلیمنٹس کے ذمہ دار ہیں مجوزہ قانون سازی سے عدلیہ کی ازادی میں مداخلت کی گئی دونوں ایوانوں نے منظوری کے بعد بل صدر کو بجوایا صدر مملکت نے اتراز کے ساتھ اسے واپس سمبلی کو بجوا دیا سیاسی اختلافات پر صدر کے اترازات کا جیزہ ہی نہیں لیا گیا مشترکہ اجلاس سے منظوری کے بعد دس دن میں بل قانون بن جائے گا آرٹیکل ایک سو اکانوے کے تحت سپریم کورٹ اپنے رولز خود بناتی ہے بل کے تحت از خود نوٹس اور بینچز کی تشکیل کا فیصلہ تین رکنی کمیٹی کرے گی بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ بل قانون بننے کے لائک بھی ہے یا نہیں کابینہ کی جانب سے بل کی توسیق کرنا غیر آئینی ہے بل کابینہ میں پیش کرنا اور منظوری دونوں انتظامی امور ہیں بل کو سمبلی میں پیش کرنا اور منظوری لینا بھی غیر آئینی ہے بل زیرے التوا نہیں بلکہ مجوزہ ایکٹ ہے صدر منظوری دیں یا نہ دیں ایکٹ قانون کا حصہ بن جائے گا سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے منظور کردہ بل کو کل عدم قرار دے سکتی ہے چیف جسس کے بغیر سپریم کورٹ کا کوئی وجود نہیں چیف جسس کی تائناتی سے ہی سپریم کورٹ مکمل ہو کر کام شروع کرتی ہے چیف جسس کے بغیر دیگر ججز موجود بھی ہوں تو عدالت مکمل نہیں ہوتی ریاست کے ہر ادارے کا سپریم کورٹ جائزہ لے سکتی ہے چیف جسس کا آفیس کوئی اور جاج استعمال نہیں کر سکتا چیف جسس اور جزس کے اختیارات کام نہیں کیا جا سکتے بل پاس ہو جائے تو عدالت جائزہ لے سکتی ہے ماضی میں عدالت قرار دے چکی ہے کہ بل کو پاس ہونے سے نہیں روکا جا سکتا چیف جسس اور جزس کے اختیارات کام نہیں کیا جا سکتے چیف جسس کا آفیس کوئی اور جاج استعمال نہیں کر سکتا چیف جسس کا دفتر دو سینئر ججز کے ساتھ کیسے شیئر کیا جا سکتا ہے عدلیہ کی ازادی پر سپریم کورٹ کے کئی فیصلے آ چکے ہیں ریاست کے ہر ادارے کے اقدامات کا سپریم کورٹ جائزہ لے سکتی ہے سپریم کورٹ قاسم سوری کیس میں قرار دے چکی ہے کہ پارلیمنٹ کے اقدامات کا بھی جائزہ لیا جا سکتا ہے ماضی میں عدالت قرار دے چکی ہے کہ بل کو پاس ہونے سے نہیں روکا جا سکتا بل پاس ہو جائے تو عدالت اس کا جائزہ لے سکتی ہے عدالتی فیصلے کے مطابق صدر کی منظوری سے پہلے بھی مجوزہ ایکٹ کا جائزہ لیا جا سکتا ہے عدالت آئین کی محافظ اور انصاف کرنے کے لیے باختیار ہے تمام عدارے سپریم کورٹ کے احکامات ماننے کے پہباند ہیں سپریم کورٹ کے رولز موجود ہیں جن میں پارلیمنٹ ترمیم نہیں کر سکتی صدر ریاست پاکستان کی بہدینیت کے علامت ہے صدر کا عوضہ صرف رسمی نویت کا نہیں ہے صدر نے بل کا دوبارہ جائزہ لینے کی ہدایت کی سمبلی منظوری کے بعد بل میں ترمیم نہیں ہو سکتی بل کی منظوری کے بعد قانون سعادی کا عمل مکمل تصور ہوتا ہے عدالت کا موجودہ کیس میں حکم زیر التواق قانون سعادی میں مداخلت نہیں ہوگا پارلیمنٹ اپنا کام مکمل کر چکی اس لیے مداخلت تصور نہیں ہوگی حسبہ بل کے کیس میں بھی سپریم کورٹ نے منظور شدہ بل کا جائزہ لیا حسبہ بل کے اس ناقابل سماعت ہونے کے اترازات سے سپریم کورٹ نے مسترد کیے سپریم کورٹ نے حسبہ بل کو غیر آئینی قرار دیا حسبہ بل صدارتی ریفرنس کی صورت میں سپریم کورٹ آیا تھا موجودہ کیس آرٹیکل ایک سو چوراسی تین کا ہے جس میں عدالت زیادہ بااختیار ہے آرٹیکل ون چوراسی تین میں سپریم کورٹ شادی حال تک گرانے کا حکم دیس چکی ہے عدالت کے تمام حکامات بنیادی حقوق کے پیرائے میں تھے کی کوشش کی گئی آئین ایک سو چوراسی تین میں اپیل نہیں نظرسانی کا حق دیتا ہے سپریم کورٹ کا ایک جاج دوسرے جاج کے خلاف اپیل نہیں سن سکتا کئی مرتبہ ہم وقلہ بھی ایک سو چوراسی تین کا شکار ہوئے ہیں عام انتخابات میں نظرسانی کیس پانچ منٹ میں بھی نہیں چلتا کچھ مقدمات میں نظرسانی مقدمات کئی ماہ چلتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا پارلیمنٹ عدلیہ کے اندرونی معاملے کو ریگولیٹ کر سکتی ہے کوئی مقدمہ دس رکنی بینچ سنے تو اپیل کیسے دائر ہو سکتی ہے کیا سینئر جیجز کے فیصلے کے خلاف جونئر جیجز اپیل سن سکتے ہیں جسٹس فائز عیسیٰ کیس میں ریفرنس سپریم جریشل کانسل میں تھا سینئر ترین جیجز ریفرنس پر سماعت کر رہے تھے سپریم کورٹ کی ریفرنس سے پہلے کاروائی غیر آئینی قرار دی جائے مجودہ کیس میں بل کی منظوری سے پہلے سے مراحل کا بھی جیزہ لیا جانا چاہیے دورانے سماعت جسٹس محمد علی مزر نے ریمارکس دیئے کہ حسبہ بل ریفرنس کی صورت میں آیا تھا حسبہ بل میں گورنر کو بل پر دس خص سے روکا گیا تھا جسٹس منیب اختر نے ایک موقع پر درخواست گوزار کے وسیل سے پوچھا مجودہ کیس میں آپ عدالت سے کیا چاہتے ہیں درخواست گوزار کے وکیل امتیاز صدیقی نے استدعہ کی اور سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر غیرینی قرار دیا جائے عدالت عظمہ کی طرف سے اس موقع پر وزیراعظم پاکستان کو بزریا پرنسپل سیکٹری سیاسی جماعتوں سمیت اٹارنی جنرل پاکستان پاکستان بار کانسل اور سپریم کورٹ بار اسوسیشن کو معاونت کے لیے نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں تو ناظرین یہ تھا وہ سارا آج کا کیس آج کا سارا معاملہ مولوی اکدوال حیدر صاحب کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ کس طریقے سے استخارہ کرتے ہیں آنکھیں بند کر کے اور پھر طاقتور قوت غیبی قوت جو ان کو کہتی ہے کہ چلے جائیں آج کی ان کی جو پٹیشن ہے بڑی معنی رکھتی ہے اور بڑی ٹیمنگ آس کی اور دوسرا ناظرین میں آپ کو بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پی ڈی ایم سے ہاتھ کھینچ لیا ہے اسی لیے یہ اس وقت جو ہے ہڑ بڑائے ہوئے ہیں گھبرائے ہوئے ہیں اور کئی کے گھنٹے کی پریس کنفرنسیں بھی کر رہے ہیں اور پھر بار کانسل کو بھی استعمال کرنے کی انہوں نے بھرپور کوشش اور آج پاکستان بار کانسل ایک چلے ہوئے کارتوس کے طور پر سامنے آئی ہے چونکہ اس کی کال پر کوئی ہڑتال نہیں ہوئی تو ناظرین میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ مولوی اقبال حیدر کی پٹیشن کا آنا کئی اشارے دے رہا ہے غیبی قفتوں کے اشارے دے رہا ہے اور غیبی قفتیں ویسے براہ راست بھی ان کو کہہ چکی ہیں پی ڈی ایم والوں کو کہ اپنا گند اپنے سر میں ڈالیں اب ہم سے آپ کا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا چونکہ پی ڈی ایم کو بچاتے بجاتے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور عوام بہت دور ہو گئے ہیں اور اس بات کا ادراک اب اسکری قیادت کو بخوب بھی ہو چکا ہے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ